اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مزبان فراہ اقبال ناظرین آج کا پروگرام ہے 302 اگر اشتیاری ملزم پر اسلم اور فیدی اپنے بھتیجے احسان علی کو زمین کو دی گئی زمین کے تناظر پر قتل کر دیتا ہے اور یہ مجرم دو سال آٹھ ماہ کے بعد گرفتار ہوتا ہے اس کی گرفتاری پر اہلِ علاقہ شرک پردھانے کے ایسے جو لطیف گجر کو پھولوں کے ہار پہناتے ہیں اور خرجت حسین پیش کرتے ہیں سارا وقوع کس طرح سے ہوا دکھاتے ہیں آج کے پروگرام میں کیا نام ہے آپ کا محمد اس مجھے بتائیں کس بات پر چھگڑا ہوا تھا قتل کس وجہ سے کی ہے قتل یہ مارے پتیجے سانے مسجد کا راستہ روک دے سانے مسجد کا راستہ کیوں روکتے تھے رستہ بس ویسے وہ جگہ اینہوں دکھتی تھی نا وہ راستہ جگہ کس کو دی تھی ہمارے والد صاحب نے جگہ اس کو دی تھی کس کو دی تھی حدیجیاں کو ہمارے پتیجے سے وہ اس کا راستہ روک دے سانے میں اس کو منا کرتا ہوں کہ میں اس کا راستہ نہیں روکنا چاہیے وہ اہاں کے ہاں روکنا ہے میں اہمی انہوں نے مڑا موڑا دبایاد ہویا وہ پڑے دوں نے مجھے فائر مار دیا انہوں نے آپ کو فائر مار دیا اہاں جی اہاں جی ادھر صاحب آجوں میں لگایا کلاشن کو دست مارا پس تو بعد اللہ نے کرم کر دیا اس کی کلاشن روک گی نہ چلی پھر مارے کرنل مختار بٹی نے ماری برادری کے وہ پڑے انہوں نے ماری صلاح کرا دی میں کہا چلو جی صلاح کر لیتا ہے لیکن ہمارے گاؤں آن کرنا چلو میں اس کو معاف کیا اس کو معاف کر دیا بعد میں ایک سال بعد پھر چاہے پانچ مسئلہ آدمی کلاشن کوپوں کے ساتھ ہمارے گھر پہ آکے فائرنگ کر دی میرے پہ پھر پھر یہ بنا کے پھر دوست بیچ پہ ہے وہ بزرگ پہ ہے اس نے پھر کیا یار اس کو معافی دے دو تو جب انہوں نے آپ پہ گھر میں آکے فائرنگ کیا تو آپ نے پولیس کیس نہیں کیا پولیس کیس کیا تھا نا وہ کسی ہورک پر پچھا میں نے دے دیا وہ انہوں نے اس کے ساتھ مارا جگڑا ہوا تھا اس نے مجھے قسم نیاں دے دیا قسم نیاں تو بعد پتہ لگا کہ یہ مارے پتیجیاں نے مارے پھر دوبارہ ٹیک کر دیا وہ آپ بھی لوگوں کو کہنے لگے جتنے لوگ تھے جنہوں نے آپ پہ گھر پہ آکے فائرنگ کیا پانچ لوگ وہ بعد میں آپ ہی لوگوں کو فون کر کے بتانے لگے جی میں نے فیرنگ کی ہے میں اس کو جنہیں معاف کرنا یہ مار داؤں گا یہ کر داؤں گا چلو پھر کوئی دوست بیچے بڑے پھر صفائی ہو گئی پھر مارے پہ گاؤں ایک میلا ہوتا ہے جی مزورگوں کا پرس ہوتا ہے وہ صرفتے پھر بدکیں لے کے آگے میں نمارنے اسی کو اس میں پرو رام جب آپ لوگوں کا صلحہ ہی ہو گئی تھی آپ کی اور آپ کے بھانجوں کی صلحہ بھتیجوں کی صلحہ ہو گئی تو پھر لڑائی کس بات پہ تھی مطلعہ وہ بار بار آپ کے جو ہیں ریفلی تان کے کھڑے رہتے تھے ہاں جی ہاں جی وہ بار بار ہی مارتے ہیں سارے ملک کو پتا ہے پورے لگے کو پتا ہے اس کی تو کوئی لوگ چھپ نہیں ہے پھر تو بارہ جس لئے اس نے مبارک تک اٹھے ہوئے جاسی وہ پھر بدکوں لے کے آگے مجھ مارنے پھر زہری کہلے میں نے پھر کچھ کرنا تھا پھر میں اس کا بار کھلی چلا گئے میں نے اس کو لگ گیا وہ تو چار لوگ جا رہے تھے احسان اس کے دو بھائیں ایک اس کا ماموزت بیٹھا اور آپ جو ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے دوست کے ساتھ کلاشن کوف کے ساتھ گئے ہیں اس کے بازو پر مارا ہے اس کی پسلی پر مارا ہے جو واقعہ ہوا ہے انہوں نے وہی لکھوایا ہے ایف ای آر میں لکھایا ہے اس نے ایسا ہوا ہے نہیں ایسا تو پہلے اس رہے آئے مسلحہ فراغ وہ آئے ہیں کلاشن کوپے جس میں جس دہا ہی بیٹھے تھا ادھر آئے ہیں پھر وہ مجھے میرا مطلب ایک سے مو ماری ہوئی ہے پھر میں نے جا کے رفل گان چکی پہلے آپ لڑائی کرتے رہے وہاں پر کھڑے ہوگے اس کے بعد آپ گھر گئے ہو جا کے رفل لے کے آئے ہوگے آپ کو کیسے پتہ چل گیا وہ تو کار میں مجود تھے کار میں اس تو مجود تھے وہ سکتے ہیں وہ کسی کام کے لیے جا رہے ہوں آپ پر فائرنگ کرنے کے لیے آپ کو مطلب سکسینٹ آپ کی کام کر گئی کہ نہیں بھی یہ مجھے بیار ہو گئے پتہ سے نہیں ہونا مجھے مارنا ہے اس کو ضرورت نہیں تھی کنہ لے کے ادھر آنے کی کوئی ضرورت ایسی یہ گئی نہیں تھی میں تو اس کو کچھ کہتے نہیں تھا دو تین بار تکے ہو گئے میں تو اس کو بالکل معاف کر دیا تھا دو فائرنگ کرنے کے بعد آپ فرار ہو گئے ہاں جی پھر آپ نے آپ کو پولیس کے حوالے کیوں نہیں کیا تین سال آپ جو انشتاری ملزم کے طور پر رہے ہیں مارے پتہ جیساں میں نے وہ جی ویسی نموشی سی دنیا کو موہ ہمیں نموشی نہیں ہے نموشی تو ہے لیکن میں صلاح میں اس میں لگا رہا نا ترلے میں انتہ اس کی قردار قتل کرنے کے بعد کونسی صلاح یہ کھو جی پتہ جیسی میج بھی تو ملزمان کا اپنے بیان سنا اب ہم تفشیر کی طرف چلتے ہوں جانتے ہیں مزید ڈیٹیل کی طرف کیونکہ جو ایف آئی آر میں بات لکھی ہیں ملزم اپنی بات سے بالکل مکر گیا ہے السلام علیکم ملزم رہا اور آپ نے اس کو کس طرح سے گرفتار کی ہے یہ انتہائی خطرناک آدمی اور شاتر ملزم ہے اب یہ جو آپ کو بتا رہا تھا بالکل غلط بات بتا رہا تھا اس نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے مجھ پہ فائرنگ کی جوابی جو ہے میں نے اپنے آپ کو سیف کرنے کے لئے جو ہیں انہوں پہ فائرنگ کی نہیں ایسی بات نہیں ہے بہت شاتر ملزم ہے اس علاقے میں دہشت کی علامت بنا ہوا تھا اس نے اپنے حقیقی بتیجے کو خطر کیا ہے تھوڑی سی زمین کا ان کا تناہذہ تھا اس کے بدلے میں اس نے اپنے بتیجے کو کلاشن کے فائر کیے اور اس کو مردر کیا ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں اس کو ہم نے بہت تین سال سے پولیس اس کا پیچھا کر رہی تھی تو یہ ہم نے ورک کی ہے کافی محنت کی ہے اس کے موبیل کے ڈیٹے شیٹے لیا ہے اور بڑی محنت کے بعد اس کو ہم نے پکڑا ہے اچھا سر تین سال یہ ملزم جو اشتیاری رہے اس دوران بھی اس نے کوئی اس طرح کے کریمنل کیسیز وغیرہ کی ہیں جت میں انوالو ہوگا یہ اس کا سابقہ ریکارڈ انتہائی کریمنل ہے ہاں جی کریمنل آدمی ہے یہ لوگوں سے بتشتے بھی مانگتا رہا ہے لیکن لوگ اس کے سامنے نہیں آتے تھے اس سے ڈرتے تھے یہ خوف کی علامت بنا ہوا تھا جب سے اس کو ہم نے پکڑا ہے سارے لوگ تھانہ میں آئے ہیں اور بہت پھولوں کے آر لے کے آئے ہیں اس نے کافی دہشت پھیلائی بھی تھی اس کی بہت دہشت تھی وہ لوگوں نے بہت ویلکم کیا پولیس کو بہت اچھا رسپانس ملے ہے اس کے پکڑنے کے بعد بہت شکریہ جی ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے اجانے کے بعد